اسلام علیکم میں ہوں امتیال حسین آج کے لیکچر کے اندر ہم نیٹورک ٹپالوجیز کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس فائیو ٹائپس ہیں یہاں پہ نیٹورک ٹپالوجیز کی سب سے پہلے ہم نیٹورک ٹپالوجی کی فارمل ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں نیٹورک ٹپالوجیز کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی بھی نیٹورک کے اندر ڈیفرنڈ نورز جو ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کس طر ہم نیٹورک کی ایرینجمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویریس نورز ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈیفرنٹ لائنز کے تھوڈ ڈیفرنٹ کنیکشنز کے تھوڈ جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کس طرح سے ان کے درمیان جو ہے کمینیکیشن ہوتی ہے تو بیسیکلی نیٹورک ٹپالوجی کے اندر اوورال نیٹورک کی فیزیکل اور لوجیکل لی آؤٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ف فیزیکل لی آؤٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ کی بلز ہوتی ہیں جو کمیوٹر سسٹم کی کی بلز کی لی آؤٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ نیٹورک ڈیوائس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو فیزیکل لی آؤٹ کہتے ہوتی ہیں تو اس کی اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے فیزیکلی ڈیفرنٹ ڈیوائس کو جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ڈیفنیٹلی جب ڈیفرن ڈیوائس کا آپس میں کنیکٹ ہونا ان کے درمیان کمیونکیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیوائس ڈیفرنٹ نوڈز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو ان کی فیزیکل لی آؤٹ کے کس طرح سے فیزیکلی ڈیفرنٹ ڈیوائس کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ٹپالوجیز کی اندر ہم فیزیکل لی آؤٹ کو بھی ڈسکرس کرتے ہیں کہ جب کوئی نیٹورک بنایا جاتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیوائس کو ڈیفرنٹ نو� ٹپ کے ہیں ان کے درمیان ڈیٹا کس طرح سے ٹر 봐요 کس طرح سے ڈییٹا جو ہے وہ ایک نوڈ سے کسی دوسری نوڈ کی طرح جو ہے وہ کمیونکیٹ ہوگا ٹرانسمنٹ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے ہم пошر کو جو ہے وہ وڈی sqс کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے پاس ہوا ہے کس طرح سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے کس طرح سے ٹرابی ترانسمنٹ ہوا ہے فرم وان نوڈ ڈو اور ادل نوڈ تو جو نیٹ ورک ٹپالوجی ہے وہ بسیکلی دونوں فیزیکل اور لوجیکل لی آؤٹ مطلب ہم اس کے اندر ایک تو فیزیکلی کس طرح سے ڈیوائسز کو کس طرح سے نوٹس کو کنیکٹ کرنا ہے یہ ہم ٹپالوجیز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا آپ کا فرام ون ڈیوائس فرام ون نوٹ ٹو این ادر نوٹ جو ہے وہ کس طرح سے ٹرانس میٹ ہونا ہے کس طرح سے پاس ہونا ہے ہم اس کو بھی جو ہے وہ نیٹ ورک ٹپالوجیز کے اندر ڈسکرس کرتے ہیں تو پرپس کیا ہوتا ہے نیٹ ورک ٹپالوجیز کا ہم نیٹ ورک ٹپالوجیز کو کیوں یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیٹ ورک ٹپالوجی کو یوز کرنے کا پرپس بیٹر پلاننگ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ جو ہے ایک بیسٹ وی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی نیٹورک کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں ہمیشہ ڈیفنیٹلی جب بھی کوئی نیٹورک بنایا جاتا ہے تو پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس سے میکسیمم پرفارمس گین کی جائے تو ہم ایک بہتر نیٹورک ٹپالوجی کو یوز کرتے ہوئے کہ ہمارے نیٹورک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہم اس کی بہتر پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں جو اس کے تھو جو ہے وہ اس نیٹورک سے میکسیمم پرفارمس کو گین کیا جا سکتا ہے تو اس کی ڈیفنیٹ ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ بسٹ اپالوجی آ جاتی ہے بسٹ اپالوجی جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بسٹ اپالوجی کو آپ کو ایک سینٹرل وائر نظر آ رہی ہے اور اس کی اینڈ کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کو ترمینیٹرز بھی نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ سسٹم جو ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ کنیکٹڈ نظر آ رہے ہیں سکس سکسٹم ہے جیسے یہاں پہ آپ کو کنیکٹڈ نظر آ رہے ہیں اور ان دی اینڈ جو ہے یہاں پہ ترمینیٹر ہے تو بسٹ اپالوجی جو یہاں پہ سینٹرل وائر ہے بیک بون کیبل ہے یہ بسٹ اپالوجی ہے وہ ایک سمال نیٹ ورک کے لئے ہم باسٹ اپالوجی کا یوز کرتے ہیں ایک سمال نیٹ ورک کو جب بنانا ہوئے ایک لیمیٹیڈ ایریے کے اندر جو ہے جب ایک نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے تو اور پرپس کے لئے جو ہے وہ باسٹ اپالوجی کو یوز کیا جاتا ہے تو جو بیک بون کیبل ابھی جو میں ابھی آپ کو ڈیاگرام دکھا رہا تھا جو بیک بون کیبل ہے بیسیکلی سارے ڈیوائزز کو جو ہے اسی ایک بیک بون کیبل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو ڈیٹا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹائم کے اندر ایک ڈیوائز جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانس میٹ کرتا ہے کسی بھی اگر اس نے کسی اور سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ پاس کرنا ہو جو ڈیٹا کو ٹرانس میٹ کرنا ہو تو جب بھی ڈیٹا ٹرانس میٹ ہوتا ہے میسیج دو چیزیں اس کے ساتھ فارورڈ ہوتی ہیں ایک میسیج جاتا ہے اس کے ساتھ اور ایک اس کا اڈریس جاتا ہوتا ہے پاری زمبل آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے اگر سسٹم فارس سسٹم نے جو ہے ورائیڈ سائیڈ سے ڈیٹا سینڈ کیا ہے سیکنڈ سائیڈ کے اوپر جو ہے جو لاس کمیٹر موجود ہے جیسے ڈیٹا یہاں سے وہ پاس کرے گا تو یہاں پہ دو چیزیں جائیں گے ایک اس کا اڈریس جائے گا اور دوسرا جو ہے اس کا یہاں سے ڈیٹا جائے گا تو ہر کمیٹر جو ہے وہ اس کے اڈریس کو چیک کرے گا ڈیٹا کو یہاں پہ کیونکہ ڈیٹا ہمیشہ کونفیڈنشل ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو چیک نہیں کرے گا ہمیشہ اڈریس کو چیک کرے گا اگر وہ اڈریس جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ میچ کرے گا تو وہ ڈیٹا کو اپنے پاس رکھ لے گا اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو وہ ڈیٹا کو آگے پاس کرتا رہے گا اسی طرح اگر کوئی بھی اس کے ریسیپینٹ موجود نہیں ہوگا تو ترمینیٹرز جو ہیں وہ ان دی اینڈ لگے ہوئے ہیں وہ اس کو باؤنس بیک کریں گے اور دوبارہ جو ہے وہ اکنالج جائے گا سینڈنگ کمیوٹر کے پاس کہ جو ریسیپینٹ ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو موشنی ترمینیٹرز جو ہیں وہ ہر کیبل کی اینڈ کے اوپا لگائے جاتے ہیں دیفرنٹ سسٹمز کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں دیفرنٹ سسٹمز کو ریموو کر سکتے ہیں تو جتنے ریمیننگ یہاں پہ اور ڈیوائسز موجود ہوتے ہیں جس نے اور سسٹم موجود ہوتے ہیں ان کی پرفارمس کے اوپر جو ہے یہاں پہ فرق نہیں پڑتا ہوتا تو موسلی جو سمال لیول کے اوپر چھوٹے نیٹورک بنایا جاتے ہیں وہ موسلی بسٹ اپالوجی کے اندر بنایا جاتے ہیں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ایزی ٹو انسٹال اور اسٹیبلش ہیں کیونکہ ایک بیک بون کیبل یوز ہوتی ہے اسمال لیول کے اوپر جو ہے یہ نیٹورک جو ہے بنایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ایزی اور اس کو اسٹیبلش کرنا بھی آسان ہے اور دیفنٹلی اس کے اندر جو کیبلنگ جو ریکوائر ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ انفرسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے یہ لیس ایکسپینسیو ہے اور اس کے ساتھ ایڈنگ اور ریمیونگ کمیوٹر بھی جو ہے وہ آسان ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر یہ ہے کہ اگر بیک بون فیل ہو جاتی ہے تو ڈیفنٹلی آپ کا سارا کا سارا جو نیٹورک ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا وہ بیڈ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بیڈ کنیکشن ہے فار ایزیمبل کیبلنگ بہتر طریقے کے ساتھ نہیں کی کئی کنفیگریشن نہیں کی کئی تو ڈیفنٹلی اس کا بھی آپ کے نیٹورک کو نقصان ہوتا ہے تو جیسے بھی میں نے سٹارڈ کے اندر بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر جو ہے وان ڈیوائس جو ہے وہ ایک ٹائم کے اندر جہاں پہ ڈیٹا کو ٹرانس میٹ کر سکتا ہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ملٹیپل نوڈ جو ہیں وہ ڈیٹا کو سمیلٹینیسلی میسج کو ٹرانسفر کرنا سٹارڈ کر دیتے ہیں تو ان کے سیگنلز کے عباس میں کولیجن ہوتی ہے جس کے وجہ سے نیٹورک کی پرفارمس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ رینگ ٹپالوجی آ جاتی ہے رینگ ٹپالوجی کے اندر میسجز جو ہے وہ آپ کے ایک ریکشن کے اندر موو کرتی ہیں جو ہے اگر اس نیٹورک کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل سسٹمز موجود ہوں جیسے جہاں پہ فور سسٹمز موجود ہیں جہاں پہ میسج جو ہے وہ ایک سسٹم سے دوسرے دوسرے سے تیسے تیسے سے چوتھے چوتھے سے پھر جو ہے وہ فرسٹ کمیوڈر جہاں سے میسج آپ کا فارورڈ ہوتا ہے وہاں تک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا یہاں پہ ٹریبل کرتا ہوتا ہے تو میسج ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ایک ڈیکشن کے اندر جو ہے وہ سرکولیڈ کرتے ہیں ٹرانس میٹ ہوتے ہیں اور جو میسج جو ہے وہ پریویس سسٹم سے ایک سسٹم جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ نیکس سسٹم کی طرف ریپیڈ کر دیتا ہوتا ہے تو انٹیل جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایکوال ایکسیس ہوتی ہے ہر سسٹم جو ڈیٹا ریسیو کرتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ نیکس سسٹم کی طرف پاس کر دیتا ہے نیکس سسٹم کی طرف جو ہے اس کو ریپیڈ کر دیتا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہوتے ہیں ہم وہاں سے ان کو easily جو ہے وہاں سے اس کو accent بھی کا سکتے ہیں صرف ایک system کو change کرنے سے جو ہے ایک system کو جو ہے وہاں سے اس کے ساتھ cable کو connect کرنے سے جب اس کی configuration کرنے سے جو ہے وہ اس کے اندرس سسٹمز کو جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے تو اس کے advantages کے اندرس easy to install ہے یہ بھی چھوٹا جو ہے وہ network ہوتا ہے اتنا زیادہ lengthy جو ہے network نہیں ہوتا اس کی configuration بھی آسان ہے اور fault کو identify کرنا بھی آسان ہے کیسے فار ایزمبل اگر آپ کا میسیج جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سسٹم کے اندر پاس ہوا ہے فار ایزمبل بوٹم سے اگر سسٹم سے یہاں پہ میسیج گیا ہے سیکنڈ سسٹم کی طرف سیکنڈ سے اگر تھرڈ کی طرف موو نہیں ہوا تھرڈ کے پاس نہیں پہنچا سیکنڈ تک پہنچا ہے تھرڈ کے پاس نہیں پہنچا تو ڈیفنیٹلی فارڈ جو ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان ہے تو فالڈ کو یہاں پہ فائنڈ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے جو یہاں پہ disadvantage ہے اس کے اندر یہ ہے کہ unidirectional traffic ہے مطلب میسیج آپ کا ایک ہی direction کے اندر یہاں پہ pass ہوتا ہے میسیج ایک ہی سائیڈ کے پر یہاں پہ transfer ہوگا تو یہ unidirectional disadvantage ہے اگر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جو آپ کے پاس ring کے اندر ایک network جو ہے یا ایک system جو ہے وہ out of order ہو جاتا ہے تو اس کے آگے network کی traffic جو ہے وہ down ہو جاتی ہے فارج number bottom سے اگر third جو ہے لیپ ٹاپ ہے وہاں پہ آپ کا جو data پہنچا ہوا تھا اگر fourth جو ہے وہ disorder ہو جاتا ہے اس کے اندر فالٹ آ جاتا ہے تو next جو ہے وہ آپ کا data move نہیں ہوتا اس کے بعد ہمارے پاس start apology آ جاتی ہے بہت زیادہ use univered apology جو ہے وہ ہمارے پاس start apology ہے mostly اس کے اندر جو working ہوتی ہے وہ ساری کی ساری through central hub ہوتی ہے through central اس کو controller بھی کہتے ہوتے ہیں central جو ہے اس کو hub بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جتنی بھی communication ہوتی ہے یہ point to point dedicated communication ہوتی ہے point to point dedication جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے different یہاں پہ computers آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ hub کے ساتھ connected ہیں six computer جو ہیں یہ hub کے ساتھ connected ہیں اگر یہاں پہ اگر ایک system نے کسی دوسرے system کو data یہاں پہ بھیجنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا data اور destination address جو ہے وہ hub کو send کرتا ہے hub اس destination address کو دیکھتا ہے اور directly جس computer کو data نے جانا ہوتا ہے وہ directly message جو ہے وہ اس computer کی طرح جو ہے وہ forward کر دیتا ہے تو یہ point to point ہے directly مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم نے best apology کے اندر دیکھا تھا کہ message جو ہے وہ پورے network کے اندر flow کرتا ہے جس system کا وہ address ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ hub use ہوتا ہے intelligence device ہے جو کہ data receive کرتا ہے data send کرتا ہے اس کے ساتھ responsibility ہے کہ جو exact recipient ہے data کو اس نے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے تو mostly جتنے بھی یہاں بھی communication ہے وہ nodes کے درمیان direct communication نہیں ہے nodes کے درمیان through hub جو ہے وہ communication ہوتا ہے تو data جب بھی جو ہے اسی دوسرے system کے ساتھ transmit کرنا ہوتا ہے pass کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے data جو ہے وہ hub کے پاس جاتا ہے اور hub جو ہے اس کو next جو recipient system ہوتا ہے اس کے پاس directly forward کر دیتا ہے تو ہم اس central point کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ as a passive بھی ہوتا ہے as a active بھی ہوتا ہے اور as a intelligent ہوتا ہے passive hub کب ہوتا ہے کہ جب وہ different یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ hub ہے جتنے بھی اس کے پاس یہاں پہ system connected ہے passive ہیں یہ جہاں پہ arms جو ہیں وہ سارے signal جو ہیں یہاں پہ جب بھی کسی data جو ہے وہ کسی system سے آتا ہے active hub کے پاس یہاں پہ hub کے پاس passive کے پاس عدر باز اس نے سب کو connect کیا ہوا ہے تو سب اس کی arms کے ساتھ connected ہے تو یہ active hub بنتا ہے جب اس کے پاس وہ data آتا ہے اور یہ فوراں اس کو کسی دوسرے کے پاس پاس کر دیتا ہے اور ہم اس کو intelligent hub کہتے ہیں کیونکہ 6 کے 6 system یہاں پہ موجود ہیں یہ 6 computer جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بھی communicate کرتے ہیں تو hub جو ہے وہ intelligent device ہے اس کو پتہ ہے کہ data جو ہے وہ forward کرنے کے لیے سب سے best path کونسا ہے path کی selection ہے network کی management ہے directly message جو ہے وہ اس نے forward کرنا ہے تو یہ as a intelligent device بھی ہے تو mostly جو ہمارے پاس metropolitan area network ہیں یا even wider area network ہیں وہ بھی جو ہے وہ start ecology کے اندر بنایا جاتے ہیں اس کے advantage کے اندر یہ ہے کہ ہم سے جو computer system کی adding اور removing ہے وہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ کو system نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور system بھی add کر سکتے ہیں اگر system remove بھی کر دیا جائے تب بھی اس کی performance پر فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے تو اس کی installation اور configuration جو ہے وہ آسان ہے اور robustness ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک link جو ہے وہ unusable نہ ہو تو باقی سارے system جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے active رہیں گے اس کے بعد اس کے disadvantage کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا جو hub ہے start apology کے اندر اگر وہ یہاں پہ fair ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا system جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ bad جاتا ہے یہ اس کے disadvantage کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو mostly جو ہے اس کی hub کے کیونکہ سارے کی ساری جو ہے communication through hub ہوتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ through hub کے through جو ہے وہ different devices کے درمیان point to point wearing ہوتی ہے تو اس لئے cabling بھی جو ہے وہ زیادہ require ہوتی ہے تو fault جو ہے وہ different ہو سکتے ہیں تو اس کو different parts سے remove بھی جو ہے وہ کا بعض دفعہ جو hub کے اندر اگر problem معا جائے تو اس کو remove کرنا بھی جو ہے وہ technical person کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ matched apology آ جاتی ہے سب سے secure topology جو ہے جو consider کی جاتی ہے مسئلہ وہ matched apology ہے کیونکہ یہاں پہ communication جتنی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری ساری communication جو ہے وہ dedicated communication ہوتی ہے distributed communication ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے different system یہاں پہ موجود ہیں چاروں system جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ directly connected ہیں کوئی third جو ہے وہ device اس کے اندر یہاں پہ موجود نہیں ہے جتنے بھی system یہاں پہ موجود ہیں اس network کے اندر وہ جب بھی communication کریں گے directly ایک دوسرے کے ساتھ communication کریں گے تو اس کو ہم encrypted communication بھی کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس whatsapp کے example یہاں پہ موجود ہے کہ جب بھی persons جو ہیں وہ different person آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں تو ان کی communication جو ہوتی ہے ہمیشہ directly ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں system ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر رہے ہیں یہاں پہ first commuter ہے وہ تینوں کے ساتھ communicate کر رہے ہیں بٹ اس کی تینوں کی communication کا ایک دوسرے کو نہیں پتا for example commuter A اور B جو ہمیں communication کر رہے ہیں تو C اور D کو ان کی communication کا نہیں پتا اگر A جو ہے وہ C کے ساتھ communication کر رہے ہیں تو اس کی communication all دو چاروں systems کے ساتھ ہے بٹ اس کی communication dedicated ہے ہر ایک person کے ساتھ اس کی private communication یہاں پہ چل رہی ہے تو فیس بک جو ہے سوری وٹس اپ ہے وہ اس کی example آ جاتی ہے تو mostly expensive ہے یہ technology جو ہے کیونکہ اس کی جو configuration ہے وہ technical کام ہوتا ہے تو mostly mesh technology کو جو ہے وہاں پہ use کیا جاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو privacy کی ضرورت ہو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو security کی ضرورت ہو کیونکہ یہاں پہ جو communication ہے وہ device to device directly connected ہوتے ہیں systems جو ہیں different devices جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ directly connected ہوتے ہیں تو اس کے advantages کے اندر definitely جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا dedication ہیں dedicated links ہیں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں تو ہر جو ہے different nodes جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ data communicate کرنا ہوتا ہے اس لئے network کی traffic کی جو problems ہیں وہ بھی زیادہ نہیں ہوتی اگر ایک system جو ہے یہاں پہ usable نہیں رہتا اگر ایک computer جو ہے یہاں پہ خراب ہو جاتا ہے ایک جو ہے station خراب ہو جاتا ہے تو باقی station تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ communicate کرتے رہیں گے تو یہ privacy اور security provide کرتا ہے تو اس کے disadvantage کے اندر cabling کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہر computer نے ہر device نے ایک دوسرے کے ساتھ directly جہاں پہ connected ہوتا ہے تو definitely cabling کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے i-o ports اس کے اندر جو ہیں وہ required ہوتے ہیں تو اس لئے کیونکہ ہر system دوسرے system کے ساتھ directly attach ہوتا ہے تو اس لئے mostly یہ apology جو ہے یہ expensive جو ہے وہ consider کی جاتی ہے اس کے بعد in the end جو ہے وہ treat apology use کی جاتی ہے treat apology جو ہے mostly ہم wide area network کے اندر ہم use کرتے ہیں یہ combine کیا جاتا ہے burst apology اور start apology کو جو ہے وہ treat apology کے اندر جو ہے وہ combine کیا جاتا ہے configuration جو ہے وہ پہلے burst apology کے اندر کی جاتی ہے پھر further جو ہے وہ اس apology کے through اس network کو expand کیا جاتا ہے اس network کو بڑھایا جاتا ہے تو multiple یہاں پہ stars جو ہیں وہ connect ہو سکتے ہیں کسی بھی ایک backbone cable کے ساتھ اس کی base جو ہے وہ burst apology کے اوپر ہوتی ہے اور further جو ہے multiple star network کسی کے ساتھ attach کر کے ہم اس network کو جو ہے اس کی structure کو ہے بڑھا سکتے ہیں different segments کو اس کے اندر add کیا جا سکتے ہیں different segments کو as a branches جو ہیں ہم یہاں پہ consider کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہاں پہ اس کے example آ رہی ہے red color میں آپ کو اس کی backbone cable نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے different segments بنا دی ہیں یہاں پہ جو کہ start apology کو جہاں پہ represent کر رہے ہیں different segments یہاں پہ use کر رہے ہیں تو اس طرح سے جتنے بھی ہمیں جو ہیں وہ اور devices کی ضرورت ہوتی ہے ہم ایک اور segment یہاں پہ create کر سکتے ہیں تو wide area network کے اندر جو topology mostly use کی جاتی ہے وہ tree topology ہوتی ہے یہاں پہ different segments کو generate کر کے اسے topology کے تھوہ جو ہے وہ اپنے network کو expand کیا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے different جو ہیں وہ systems کو یہاں پہ add کیا جا سکتا ہے اگر کسی ایک segment کو remove کر دیا جائے تو واقعی جتنے بھی جہاں پہ segment کام کر رہے ہوتے ہیں وہ continuously جو ہے وہ work کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو mostly جو tree topology ہے وہ wide area network کے اندر یا metropolitan area network کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے advantages کے اندر سب سے important یہ ہی ہے کہ اس کو easily extend کر سکتے ہیں اس کی adding اور removing devices بھی ہیں وہ واقعی remaining جتنے بھی وہاں پہ system کام کر رہے ہوتے ہیں devices کام کر رہی ہوتے ہیں segments کام کر رہے ہوتے ہیں وہ affected نہیں ہوتے تو اس کو easily maintain اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس کو different segments میں ہم divide کرتے ہیں تو ہر segment کو جو ہے وہاں پہ independently جو ہے اس کو handle کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے کی maintenance جو ہے maintain کرنا control کرنا اس کو آسان ہوتا ہے تو segments کے through جو ہے ہم اس کی error اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو find کر سکتے ہیں اس کو recover کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ہر segment کو جو ہے وہ dedicated جو ہے وہ point to point connection through central hub جو ہے اس کو دیا جاتا ہے ہم اس کو further جو ہے expand بھی کر سکتے ہیں تو اس کی disadvantage کے اندر وہی ہے کہ اگر backbone fail ہو جائے تو definitely سارا network جو ہے وہ اس کے اندر bad جائے گا down ہو جائے گا اس کی working جو ہے وہ affected ہوگی working جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے سب سے بڑا disadvantage یہی ہے کہ کیونکہ سارا depend جو ہے وہ backbone کیبل کے اوپر ہوتا ہے تو backbone کیبل فیل ہو جائے تو اس سے network جو ہے وہ اس کی traffic affected ہوگی network باند ہو جائے گا تو کیونکہ یہ بڑا network ہے wide area network ہے تو کیونکہ جہاں پہ nodes کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے heavy traffic کی وجہ سے network congestion ہوتی ہے جس کی وجہ سے network کی spute جو ہے وہ down ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے اس کا disadvantage کیجئے ہے کہ اگر segment اور زیادہ اس کے اندر جو ہے جتنے زیادہ زیادہ segments کے اندر آتے جائیں گے ایک آل دو کہ ہم segments کو add بھی easily کر سکتے ہیں remove بھی easily کر سکتے ہیں network کی traffic پر فرق جو ہے وہ definitely پڑتا ہے اگر segments کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے اور اسی طرح جب segments کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو maintain کرنا اور control کرنا بھی جو ہے وہ ایک challenge ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے اس کو difficulty بیش آتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture hopefully آپ کو understanding ہوئی ہوگی اگر اس کا آپ کا کوئی question ہو تو آپ کو segment section کے اندر کر سکتے ہیں